اس ریفلیکشن کے درمیان میں کوئی سپیس آ رہا ہے تو دین آپ کو گبرانے کے ضرورت نہیں یہ ٹو وی میرر نہیں یا نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ہیڈن کیمرہ چھپا ہوگا لیکن اگر آپ کی انگوں کے جو فنگر ہے اور جو ریفلیکشن پر فنگر شو ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی بھی سپیس نہیں ہے دوستو ٹیکنالوجی نے جون جون ترقی کی جون جون ٹیکنالوجی میں جدد آتی گئی ایسے ہی اس ٹیکنالوجی کا مصبت استعمال بھی ہو رہا ہے اور اس کا منفی استعمال بھی ہو رہا ہے یعنی اس کا نیگٹیو یوزیج بھی ہو رہی ہے اور اس کی پوزیٹیو یوزیج بھی ہو رہی ہے ایسے ہی کیمرہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس میں بھی آئے روز جو ہے وہ نئی نئی جدد آ رہی ہے اس میں مختلف کمپنیاں جو کیمرے بنانے والی ہیں انہوں نے اس ٹیکنالوجی میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ایسے ہی کیمراز کا بھی نیگٹیو یوزیج بھی ہے اور ان کی پوزیٹیو یوزیج بھی ہے پوزیٹیو یوزیج تو ہم سمجھ سکتے ہیں بہت سارے طریقوں سے ایسے ہی نیگٹیو یوزیج بھی ہے اور نیگٹیو یوزیج میں سے ہی ایک یوزیج ہوتی ہے جو مختلف پرائیویٹ ہوتیلز ہوتے ہیں ان کے رومز میں ہیڈن کیمراز لگائے جاتے ہیں آپ کی آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں اسی طرح جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں ان کے جو چینجنگ رومز ہوتے ہیں جہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب ٹرائر روم جی سے آپ کہتے ہیں وہاں بھی ہیڈن کیمراز ماؤنٹ کیے جاتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہیر ہوتلز میں یا ہیر شاپنگ مال میں ایسے کیمراز پائی جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں ہیر ہوتل میں ایسے کیمراز نہیں ہوتے اور نہ ہی ہیر شاپنگ مال میں ایسے کیمراز پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کی پرسنٹیج نکالیں تو محض کچھ پرسنٹ بنیں گے جو ایسے ہوتلز یا ایسے شاپنگ مالز ہوں گے جہاں پہ ایسے ہیڈن کیمراز جو آپ کی پرائیویٹ لائف کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ماؤنٹ کیے جاتے ہیں اس کا ثبوت دکھانے کے لیے میں آپ کو سکرین پر ایک نیوز شو کر رہا ہوں یہ نیوز انڈیا کی ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ایک جوڑے نے جو ہوتل روم میں جب گئے تو وہاں انہوں نے ایک ہیڈن کیمراز ڈیڈکٹ کیا اور سیڈنلی انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اسی طرح ایک نیوز آپ کو میں چائنہ کی شو کر رہا ہوں یہ سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ایک لڑکی نے چینجنگ روم میں ہیڈن کیمراز ڈیڈکٹ کیا اسی طرح آپ کو آئے روز مختلف ویب سائٹس پر جو ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر اور نیوز چینل پر ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں ایون کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز ایسے ریپورٹ ہوتے رہیں بطور ثبوت کے لیے آپ کو سکرین پر میک سکرین شارٹ شو کر رہا ہوں اس طرح کے کیسز پاکستان میں بھی ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک بزنس میں نے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کا جانا ہوتا ہے اور آپ کو مجبوراں ہوتلز میں سٹے کرنا ہوتا ہے تو آپ کیسے فائنڈ کریں گے کہ اس روم میں کوئی ہیڈن کیمرہ موجود ہے یا نہیں یا آپ ایک ٹریولر ہیں آپ مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ وزٹ کر رہے ہیں کہیں پہ تو آپ کیسے چیک کریں گے کہ اس روم میں کوئی ہیڈن کیمرہ موجود ہے یا نہیں اور ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے ہاؤ ٹو چیک ہیڈن کیمرہز ان ہوتل رومز اور ٹرائی رومز اور چینجنگ روم تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو سکپ نہ کیجئے گا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے آئے ہیں ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بل کے نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں اور ہمارے اس فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ اور انفومیٹیو کانٹینٹ کی طرف تو دوستو کبھی بھی اگر آپ کسی ہوتل میں آپ کا جانا ہو رہا ہے اور آپ نے روم لے ہی لیا ہے تو ہوتل میں جو روم میں جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ اس طرح کے جو ہیڈن کیمراز ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا کیمرہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹو وے میرر ہوتا ہے ٹو وے میرر کیمرہ بھی آپ کے شیشے کے پیچھے چھپایا جاتا ہے اور جو دوسرا کیمرہ ہوتا ہے اسے انفراریڈ کیمرہ کہتے ہیں اور جو تیسرا کیمرہ ہے اسے نائٹ ورجن کیمرہ کہتے ہیں ہم تینوں کیمراز کے اوپر سٹیپ ٹو سٹیپ بات کریں گے اگر آپ کو مجبوری میں کسی ایسے ہوتل پہ سٹے کرنا پڑ رہا ہے جو مطلب ویل ناؤن نہیں ہے جس کی جو پرپولرٹی اتنی اچھی نہیں ہے مطلب ایک ان ناؤن ہوتل ہے تو آپ کو ڈاؤڈ ہے کہ شاید اس کے روم میں کہیں کوئی ہیڈن کیمرہ لگا ہو تو آپ اس کو کیسے تلاش کریں گے اس کے ہوتل روم میں اگر آپ کا سامنے کوئی میرر مانٹ کیا ہوا ہے اگر آپ نے ایک کمرہ لی ہے اور اس کمرے میں سامنے ایک میرر لگا ہوا ہے جیسا کہ بہت سارے ہوتلز میں میرر لگے ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس میرر کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹو وے میرر تو نہیں ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا یہ ہے میں آپ کو ایک پروف کے لیے سکرین پر ایک سکرین شارٹ شو کر رہا ہوں آپ اس کو فالو کیجئے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس شیشے کے سامنے اپنے ہاتھ کی ایک فنگر کو ٹیچ کرنا ہے اگر آپ کی اس فنگر کے اور شیشے کے سامنے جو ریفلیکشن شو ہو رہا ہے اگر آپ کی فنگر اس ریفلیکشن کے درمیان میں کوئی سپیس آ رہا ہے تو دین آپ کو گبرانے کے ضرورت نہیں یہ ٹو وے میر نہیں یا نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ہیڈن کیمرہ چھپا ہوگا لیکن اگر آپ کی انگر جو فنگر ہے اور جو ریفلیکشن پر فنگر شو ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی بھی سپیس نہیں ہے یہ آپ اس میں جوڑی ہوئی ہیں تو دین آپ کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے اس ٹو وے میر ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہیڈن کیمرہ موجود ہو سکتا ہے آپ نوک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں گیپ ہے یہ تو تھا میرر جو ہے ٹو وے میرر کیمرہ کو چیک کرنے کا ایک طریقہ انفرائیٹ جو کیمرہ ہوتے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں بھی پکچرز کو کیپچر کر لیتے ہیں ویڈیوز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لیے ان کو ہوتل رومز میں اور چینجنگ رومز میں ماؤنٹ کیا جاتا ہے اب انفرائیٹ کیمرے کو آپ کیسے جو ہے وہ ڈیڈٹ کریں گے اس کا بہت ایزیسٹ وے ہے بہت ساری ایسی اپلیکشن مل جائیں گی لیکن میں ان اپلیکشن کو ریکمینٹ نہیں کرتا کیونکہ آپ کے فون کی سکوٹی کے لیے اور آپ کی پرائیویسی کے لیے وہ اپلیکشن آئیڈیل نہیں ہوتی اور نہیں میں ان کو ریکمینٹ کرتا ہوں میں آپ کو سب سے ایک ایزیسٹ وے بتا رہا ہوں اور سب سے ایزیسٹ وے ہے کیمرہ انفرائیٹ کیمرے کو ڈیڈٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کیسے اس کے ثبوت کے لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ ٹی وی کا ریموٹ ہے آپ اس کو اپنے کیمرہ کو آن کر کے اپنے سمارٹ فون کے کیمرہ کو آن کر کے ٹی وی کے ریموٹ کو سامنے رکھیں اور ایک بٹن پریس کریں کوئی بھی ایک جسے آپ نارمل روٹین میں ٹی وی کے ریموٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سمارٹ فون کے کیمرہ میں سکرین پر آپ کو ایک ہلکی سی لائٹ شو ہوتی ہوئی نظر آئے گی ایک ویوز شو ہوتی نظر آئے گی جو ایک انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن آپ کے سمارٹ فون کا کیمرہ اس کو ڈیڈٹ کر لیتا ہے تو انفراریٹ کیمرہ کو جو ڈیڈٹ کرنے کا ایزیسٹ وی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس روم کی جتنے بھی لائٹس ہیں ان کو آپ آف کر دیں آف کرنے کے بعد اپنے اپنے سمارٹ فون کا کیمرہ آپ آن کریں اور اس کو جتنے بھی آپ کے جو پوائنٹس ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کرنے کے جی ہو سکتا ہے کہ ان ان پوائنٹس میں کوئی کیمرہ ماؤنٹ کیا ہوا جیسے الارم کلوک ہوتی ہے جیسے آپ کے ساکیٹ ہوتی ہے اس میں جو ماؤنٹ کی ہوتی ہے جہاں چارجنگ ساکیٹ لگی ہوتی ہے ہوتل رومز میں وہ ہو سکتی ہے پنکہ ہو سکتا ہے واش روم کا کوئی شاور ہو سکتا ہے یہ وہ سارے سپورٹ ہیں جو آپ ٹارگٹ کرنے کے جی ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کیمرہ ماؤنٹ کیا گیا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لائٹ آف کر کے ون ٹو ون ان پوائنٹس کو آپ نے جو ہے اپنا سمارٹ فون کا کیمرہ اس کے پاس لے کر جا کر آپ نے دیکھنا ہے اگر کہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الکی سی لائٹ شو ہو رہی ہے تو سڈنلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ہوتل روم کو رپورٹ کرنا ہے اور پولیس کو رپورٹ کرنی ہے کہ اس ہوتل روم میں جو ہے وہ ہیڈن کیمرہ ماؤنٹ کیے گئے ہیں تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا مطلب ایزیسٹ وے ہے اس کو بھی چیک کرنے کا جو نائٹ ورجن کیمرہ کو لگایا جاتا ہے نائٹ ورجن کیمرہ کو چیک کرنے کا بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے روم کی لائٹس کو آف کریں لائٹس کو آپ آف کریں گے تو آپ کو ریڈ کلر کی ہلکی سی جو لائٹ کہیں بھی شو ہوتی نظر آئے گی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی لائٹ ہلکی سی لائٹ شو ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو ہوتل کے منیجر کو ریپورٹ کریں یا آپ پولیک سٹیشن میں جا کر اس کو انفارم کریں کہ یہاں کوئی ہیڈن کیمرہ ماؤنٹ کیے گئے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کے جو ہے وہ پبلک پبلک آویرنس کے پرپس کے لیے میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ آئے روز اس طرح کے کیسز جو ہے وہ ہمارے ملک میں اور دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں جو منفی سہنیت کے لوگ ہیں جو نگٹیو مائن رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی عرقتیں کرتے ہیں تو آپ نے آپ کو اور اپنی فیملی کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے جب بھی آپ ہوتلز میں جائیں تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نالجیبل ہوئی ہوگی آپ کے لیے ہلفل ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے ریکوست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے اس فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے دلچسپ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ